اسلام علیکم خانوال سٹی نیوز کے ساتھ مورا خان حاضر ہے مشہور گلوکار ملکو کے گانے نکوالا کوکا لکھنے والے شاعر اجاز سیال کا تعلق خانوال سے ہے آئیے آج ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم خانوال امید ہے آپ خیرے آفیت سے ہوں گے اور اپنے اہلہ خیانے کے ساتھ خوشحال جنگی گزارے ہوں گے آج دوزار چوبیس کا پہلا دن ہے اور آج میری سالگیرہ بھی ہے اور آج میرے ساتھ موجود ہیں مہار اجاز سیال صاحب ایک خوبصورت گانہ آپ کی سکرین پر چل رہا ہے کہ نکدہ کوکا ڈھٹھا رتوکا لب لب تھکیاں نہیں لبیا اس کے خالق جو اس وقت پوری دنیا میں یہ گانہ وائرل ہو چکا ہے اور ملکو صاحب کی آواز میں یہ گانہ ہر ایک بندے نے سن لی ہے اس کے خالق جناب مہار اجاز سیال ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے باتشت کرتے ہیں سلام علیکم جی جی والیکم السلام سر اچانک وائرل ہو گیا کتنے گانے آپ پہلے لکھ چکے ہیں وائرل ہونا لوتوسی اس وقت سے کہہ سکتے کہ وائرل ہو گیا میں لابد مشہور دے استعمال کرنا اس دور دے وقت دے مطابق خبار دے مطابق بلکل مشہور ہو گیا جوڑا دستیاب سی نا وہ دو گانے بہت ہی مشہور ہوئے تقریباً جڑے موسکینا لگاو رکھتے ہیں ایک عطا اللہ عیسیٰ خیلوی دا سیے تے میں جاننا شراب تے حرام ہیں جدو دی میں پیننا کو جدکھاں تو حرام ہیں یہ انیسان چیاسی دے ویج ریلی گیا پھر انیسان ستاسی دے ویج منصور ملنگی حاجی منصور علی ملنگی دا اللہ انہوں نے غریق رحمت کرے شبہ چوڑیاں دا سیرتے میں چایا بڑا 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 مشہور ہوئے میرا خیال ہے انہیں بھی کمی کوئی نہیں سی دو گانے وہ ہور گال ہے کہ وہ میڈیا اس وقت دا میڈیا سی آج کال دا سوشل میڈیا اس وقت سے تسی جلدی سون لیا ہے وہ سنیا ہے ان تسی بھی سنی بیٹھے ہو لیا دا دی سپیڈ بھی اندازہ لالو کہ انہوں نے اتتی کرا دیا ہے چھتی سال لاگ ہے بلکل بلکل یہ میرے خلال چھبی دن بھی پورے نہیں ہوئے تسی ساری دنیا نے سون لیا بلکل سون لیا ہے یہ ہے میڈیا دی تے در افتار ہاں جی سوشل میڈیا دی یہ دا فیدہ گلوکارانو بھی ہوئے آرٹسٹانو بھی ہوئے شاعرانو بھی ہوئے تو انہوں ٹی وی آلینو بھی ہوئے سوشل میڈیا سوشل میڈیا نو بھی ہوئے ساری دنیا نو ہے تاسی بھی چلو ہے سو مصطفید ہو لیا کتنی خوشی ہوئی جو تو انہوں نے پتہ لگا کہ میرا گانا مشہور ہو گیا ہر بندے تک پہنچ گیا بے خوشی میں تو انہوں حقیقت دل دی گلدہ سانہ تو میں خوش و مند دی پوزیشن نہیں تو کوئی نہیں کہ میں ساڑے تین سال تو ایک بیماری دی لائف گزار رہے ہیں چلن پھر میں ایک بہت زندہ دل آدمی ہیں میں ایک بربور لائف گزار رہی ہے اللہ نے میں انہوں سب کچھ دیتا ہے ریز دیتا ہے جار بار دیتا ہے اللہ نے دیتا ہے میرے کو سب کشے لیکن تو سی بیکھو کہ بندہ سارا بار لے ملکنج بھی میں دو تین ملکنج گیا ساری دنیا تن ہی کہہ سکتا دو تین ملکنج پاکستان پھرنالا بندہ تین سال تو انہوں نے نہیں ریکھا کہ کچھری بزارج کی تبدیلی آگئی ہے باہر نکل کے گدھی نہیں ریکھا بچے آن دینے کار تے گڑی تے لے جان دینے پھر آٹر آلے بے بس ہی دے اللہ میں انہوں میں خوش ہی نہیں کہہ سکتا حل کیجئے میں انہوں تبدیلی محسوس ہوئی اپنی لائف ہے کہ جیڑی زندگی اللہ تعالی نے میں انہوں باقی دیتی ہے نا وہ میرے آپ کو دعا کی تھی کہ چلو جی میں انہوں خوش ہی خوش ہی میری گزر جاوے گزر جا سی کہ میں انہوں دو تواڑے آمان نال وہ دو سہباب تیتو بھی رہائی میں انہوں نے تمانیت محسوس ہوئی ہے کہ میں جیڑا نکلے اس نوں فیل میں اتنا اچھا کر رہے ہیں کہ میں بیسٹ محسوس کر تھوڑی بہت خوش ہی ہوئی تا بیماری دی ویہا تو بس چلو اللہ تعالی تانے سیحت دے اللہ تعالی دے خزانے کوئی کمی نہیں جی بے شک اچھا دسو کہ کتنے گانے ہو چکے میرے جی کیسٹاں دے تا گنتی تا کوئی ہوندی نہیں ایک دو تریا لی تا گال کوئی نہیں جیڑے ایک بڑی ہیں بڑی ہیں بڑی ہیں کمپنی پاک گرامہ فون ہے رحمد گرامہ فون آلین وہ جیڑے میں نو دستیاب ہوئے ہیں وہ کوئی پہنتی شاہ لگانے تھا میری رینج ہے جھین کہ جیسے لے ویکھ لے ڈونڈ لے لاب لے باقی محفلام اجاز رائے منصور ملنگی حتی کہ میڈم نور جان نے بھی میرا ایک گانا گایا ایک پنجابی فلم بڑی سی توفہ ہوتے بڑے بڑے فنکاران آل میرا تھا لگا تھا ایک پروگرام ساڑھا چلتا سی کھل رہے موتی ٹھیک ہے وہ ہفتے جھیک باری چلتا سی توسی بیکھ لو بہت دھالے دیں شامی ساتھ پر جے تو لے کے ساڑھے ساتھ جو ساڑھ پروگرام میں میرے دو تین گانے ہوتے تھی تو دو سال چلتا رہے ہیں تو اوسط کڑ دو تا وہ بے بہا بان جانتی ہے ہاں کافی گانے ملنگی ٹی وی تے وہ دی ریکارڈنگ مجود ہے منسور ملنگی نے ریڈیو تے کروائی سی ریڈیو لاہور تے کو تین چار گھنٹے دے ریکارنگ وہ دے بج میرے پندرہ گانے بھی یہ میرے کھلے دے دو ڈائی سو دے لاکھ بھگنے وہ بیرے کل ڈائری ہیں تا مجود ہیں لیکن آن دے ریکارڈ جی میری پہنچے چنے زیادہ پنجا پچونجا ساٹھ ستتر ہونگے اچھا یہ گانے آلی سہر دے تو اسی آئے کی میں یا اچانک شوک ہے یا کوئی اور چیز ہے کوئی محبت دے مارے میں تو انہوں جھوٹ بولا یا موبال غار آئی تو کام لبا یہ میں کوئی شوک شوک کوئی نہیں یہ جی میں کسے بندے نوں میں کوئی اللہ دا نیک بندہ تا نہیں یہ گناہ گار جا بندہ پس ایک علامی کیفیت میں ارتداریوں دیئے تو میں مکڑا لے آجے بیج پا لے پھر کال نوں مصرہ لے دیتا اللہ واللہ میں ردہ میں چاہاں تو میرے شائری دے استاد بیاجی منصور علی ملنگیر میں بعض آپ تاکی سے کوئی وڈے پڑے لکھے یہ بندے الف بے آلے بندے جڑے سی گے آلے ہاں جی کافی ہے دی میں وہ شائر نہیں ہاں لیکن الحمدللہ موڑوی میں کوئی جناہ ہوانے باوجود بھی کس سے نہ لگاٹ نہیں اے اللہ دا کارم اچھے اے جڑا گانا نقدہ کوکہ جڑا یہ مشہور ہویا ایک قدرت اسے لکھیا ہے اے جناب دیسمبر دے مہینے چی لکھیا ہے دیسمبر دے مہینے چی دیتا ہے دیسمبر دے مکدیاں تاک کے جڑا اپنا وہ سفر بھی پورا کار تو ہنو کی سمجھ دے ہوگے اگے کتنا کوئر جامنہ لے کافی لوگوں تک پہنچا ہے نہیں ہے میرا خیال ہے جتنے زبان نو سمجھ دے ہیں جی نو کوکے دا پتا ہے ہاں جی رتوکے دا پتا جی نو کوکے دا پتا کوکے ال سمجھ گئے ہاتھ آلے بھی سمجھ گئے دینہ آلے بھی سمجھ گئے تیجی نا دے مطلب دے اگلے فکر ہیں نا ہاں ہاں توسی سمجھ دے ہو سنانا لے سمجھ گئے ہاں ہر بندہ اپنے اپنے مطلب دے مطابق انہو سمجھ دا پہ کوئی سمجھ گئے ہیں کوئی سمجھ جا سن اچھے یہ دس ہو کہ اے واقعی کوکہ ڈٹھائی ہے ہمیں ایک خیالی گالے پہی اے واقعی کوکے ہیں تیجی نا دے پراندیاں تیجی نا دے پنگاں تیجی نا دے بلے تے بٹین دیا میری والدہ پر بٹین دیا میں بلہ گڑین دا ہوں تیجی نا دے سکنے سیمیاں پہی اے چیزیں کلچر میرے دائشتہ اے چیزیں میں اپنی اکھا نال ویکھیا ڈول تے جمعر وجدی ویکھیا دے گاں پک دیا سامنے ہوندہ سارا کچھ اے چیزیں میں ویکھ کے آیا میرے بچے یونورسٹی ہیں دے پڑھے ڈگری آلڈر ہیں میں تو انہوں نے اکمہ دارگال سنا ہوا بچہ میرا ڈگری لینڈ گیا تے اتھے گانا چل دا پیسی شبہ چھوڑی ہیں دا سیب تے چاہے اے دے نال اے کلاس فیلوسی اکاڑے دا بٹو سیوں نے کہا رکو یار زرہ سن لیں تو کہتا آپ سنو میں نے کہتا یار تو انہوں دسنہ سی میرے والدہ صاحب نے لکھا اس میں میں کیا بتاتا ہوں ہم سمجھ ہی نہیں آرہی انہوں نے سمجھا رہی تھی اللہ حمدللہ میرے والدہ سے یہ بڑی سکون دبا ایسے کہ چلو میری اولاد انہوں بھی میری شائری دے سمجھ آگئے کہ اے ہو میرے چھوٹے بیٹے نے عدیل احمد نے انہوں نے بھی یہ گانہ شیئر کی تے میرے ہی تو سمجھو کہ تسی میری شائری دے تکمیل ہو گئی کہ میری اولاد نے بھی میں انہوں شائر مان لے یہ تو بڑی بڑی گا لے گئی ایکی جنانوں بیلکل سرائی کی جٹھا رہت ہو کا یہ تو بیلکل پیور شائری میں تو انہوں نے دا سا کہ میرا بڑا بیٹا کال راتی نیو ایر نائٹ ہے جنا جو بیٹا چوکے کھڑا سی تے اپنے بڑے بڑے رائٹر نے خلیل و رمان کمر ساتھ جی جی بڑا نام انہوں نے جا کے ملے تھے انہوں نے کہہ رہی انکل میں سیل فی لے لو تے انہوں نے کارنل ویکھیا ہو دے موال گڑیج بیٹھے زن انہوں نے جدو ویکھیا کہ بھی تھوڑا ہچکچا ہٹ دا مدارہ کر رہا ہے بے شاید نہ میں نال سل فی لے انہوں نے کہا جی میرے والے صاحب نے گانا لکھے تُسی سنے ہیں کہ نہیں ناکدہ کوکار انہوں نے مسکرہ پہ تھلے آکے انہوں نے سل فی لے انہوں نے اللہ دا کرم میں اللہ دی رہے کہ میں نہیں جان دے نا انہوں نے اپنے والے صاحب انہوں نے میرا سلام دے میرے والے سے بہت بڑا عزاد ہے اور بہت بڑی بات کال رات بھی گھا لے میں نائٹ جی گزری ہے نیوئر نائٹ دی گھا اللہ تعالیٰ تو انہوں نے ہور کامیان بھی ہے دے وے اچھا یہ دس ہو کہ ہور بھی کوئی گانا اس ٹیم لکھتے پہ ہو گانا جی میرے کوئی لکھیا پہ ہے بلکہ وہ میں میں نے بہت پسان دے اچھا کوئی گنگناوان دا بھی ہے وہ اصل پتہ ہے نراض نہیں یہاں میں گنگناوان دیئے ہے کہ جیرے تقریبا میرے گانے گائے جا رہن تھے او دا میں آئیڈیا دیڑا تارز ہوں دی او گلوکانو دسنا کہ میں انہوں اس طرح اس روانی دے سورتشی دسنا ہوں باقی میں ساری زندگی میرے استاذ آجی بنصور صاحب میں کدھی کسے گانے تھے نہیں لکھیا کسے گانے دی کاپی نہیں کی تھی کسے تارز تے نہیں لکھیا اچھا اچھا اگر گنگناہ کے بھی کھا دے تاری میرے بھائی چھوٹا ہے میں نے بڑا پیار ہے اس نے دین گردو صاحب وہ پرموشنل منیجر ہے انہوں نے بھنکو صاحب انہوں نے میری وایس بھائی ہے انہوں نے دا سیاں ناکدہ کوکا انہوں نے گوہ گائے اپنے طریقے ناکدہ میں کہہ رہا ہے انہوں اس طرح نہیں کرنا انہوں اس طرح کرنا ہے ناکدہ کوکا ڈٹھا رہ تو ہوکا لب لب تھکیا نہیں لب تھا میرے بھی تھوڑا جائے رانگ آ جاندہ کلاسیک آلیا انہوں نے ویسٹرن میں اسے ایک تک آیا ہے تو وہ بانے گا ناکدہ کوکا ڈٹھا رہ وہ ذرا میری گال ہوئی ہے میری علی تار دے لیکن انہوں تھوڑا جائے انہوں نے اپر کار کے تو کام پھٹکا زبردست ہو گیا جی جی ایک میری ہور بڑی تار دے ایک سنگر نو میں دیتا ہے جی جی مینو بڑا پسان دے شیئر میں تو سوانا بلکل بلکل تیرے میرے پیار دیتے حد محک چلی تیرے میرے پیار دیتے حد محک چلی تیرے پیچھے لو کی مینو آنکھ دے نے جلی تیرے میرے پیار دیتے حد محک چلی کیا بات ہے میندیاں نلاوا نلا لے چوڑیاں نا پاوا میں سارا دین راوا وچ اکھیاں وچھاوا میں تیرے پیچھے لو کی مینو آنکھ دے نے جلی تیرے میرے پیار دیتے حد محک چلی اے تردن میری ہیں جیرے میں ان اندسنا کیا ہے میرا آئی ڈیا ہے تیرے شائری دی طرف تیرے کی سوچا ہے کہ ایتنے بڑے شاہر تیرے سے بان جانا ہے کی مطلب میں تو اڑی گال نہیں سمجھا گانے لکھنا تے اے چیزاں اس تے پہلے عالی زندگی اوگی جی آئی میں اٹھویں لو لکھنا شروع کرنے زندگی تے شروع یہ اس تباد ہوئی اس تباہ لکھی آئی اٹھویں جماعت میں پڑھ دا میرا پہلا گانا گایا گیا تو اس پہلے دکاکھویں پھٹی آئی سلیٹ آئی زندگی تا میٹرک تو باد سا مجھم دیا جی 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 اور کوئی گل اپنے ویکھانا آئیوں کو پیغام نہیں جی ویکھانا لیا دیا موپتانے مشکور ہیں کہ ٹوٹے پھٹے لفظانوں کو پہنتی چا لی سال تو سنو دے پہن پذیر آئی دیندے پہن اگے لوگ خات لکھ دیا سنے غلین دیا امد وین دیا خود دا کے مل دیا سنے امدیان کے فلانا بندہ یاد کریں اس طرح ہون تا چلو ہون موبائل سارا دیں وجدہ اتھائی ملاقات ہو جاندی یا فیس بوک و واتس اپ بڑی آسانی ہوگی کہ بندہ ایک دون میلوی لیندہ تے جاہیں جاونا ہی نہیں پہمدہ کرایا ہی نہیں خرچنا پہمدہ چاہ پانی نہیں پچھنا پہمدہ تے گھرے سارا کام موبائل نہ بیٹھ کے بند کر کے بایا جا باقی جی میرا تا پیغام ساڑھے گولتا میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کوش ساڑھے گولتے بھابتاں تو سوا کوش بھی نہیں وہ آئے جی کو جس کے جی میں آئے وہ ہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سریں آمرا دکھ دیا اچھا اے دستو کہ ملکو سامنا جاری گال ہوئی تو وہ کیا دن ہے اس بارے ملکو سامنا میری ہوا گال ہوئی جہا دوں گانا گایا گیا تو پھر اگلے دنوں کو میرے دوستا آیا ہی تھے میں باہر چار پائے بھٹھا دوں نے ایک میرا ہلکا جائے کلپ ریکارڈ کیتا ہی تو میں اسے جو گلا کیتا ہی تھوڑا جائے ملکو سامنا مہنوم کوئی باد ہے ریسپانس نہیں ریتا اوہ مڑا فر اوپا کالونا دا پر صفون آیا کیسر دا گھر دا کہ بھائی جان تو اسے کیوں پریشان ہوگئے اسی توڑ گارہ سائیں تو انہوں ملن سائیں میں کہے واللہ با خدا میرے دلے جائے سی کوئی گال نہیں تے الحمدللہ میں نے اللہ دا دیتا بڑا کوجے میرا عبدی ذات تے بڑا شکر گزارا کہ میں اس اس نے ہر چیز تو نباز ہے میں نے اللہ دا دیتا بہت میں بڑا راضی ہیں اس سے لیکن کریڈ تو ساں اپنا چاہے لیکن انہوں نے محبتاں دا ہے کہ انہوں نے محبت دی جیڑا دوست محبت محبت کمی کرے محبت دی کمی دا گلہ کریں دا باقی واللہ با خدا میرے دل کوئی لالچ نہیں تے اللہ تعالی میرے دل کوئی اس قابل زندگی تک میں دعا مانگنا کہ اس طرح نہ کرے کہ کسی علوے کھنا پوے کے میرے حل کیوں ہوا ہے بہت شکریہ جی تُسری ٹائم دیتا جی بڑے نوازش جی آپ مہار اجاز سیال صاحب کی بہت شکریہ صاحب اجاز صاحب کی آپ بات چیز سن رہے تھے نکدہ کوکا ڈھٹھارتوں کا لیکن اردو جو بولنے والے ہیں لیکن ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے گانا بہت زیادہ وائرل ہو چکا ہے تو آج کا آپ نے یہ پورام دیکھا ہمیں اجازت دیجئے کیمرمن مطابع سینگل صاحب محمد عاصف چودری آج کل ٹی وی خانے وال